نمشکار فرسٹ بھی آج ہارکن دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ سنہ رحمان اور ہمارے ساتھ ہماری سعیوگی سنیدھی موجود ہے اس وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ایک بڑی خبر کو لے کے بتا دے کہ بیہار کے اپنے مکہ منتری تیجسوی یادب کی مشکلیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور ایک بار پھر سے تیجسوی یادب کی خلاف تھانے میں ایک شکایت کی گئی ہے تیجسوی یادب کی خلاف اب ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے دراصل تیجسوی یادب نے کچھ بیان دیا تھا اس بیان کو لے کر کے گجرات میں سنیدھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے کیا کچھ یہ پوڑا معاملہ ہے کس معاملے میں ایف آئی آر تیجسوی یادب پہ کرائی گئی ہے سمجھیں گے ہماری سعیوگی سنیدھی سے جیسے نا تیجسوی یادو کے اوپر تو سی بی آئی کی جاج کا معاملہ چل ہی رہا تھا سی بی آئی انہیں سمن کر رہی تھی ان سے پوچھتاش کر رہی تھی اسی بیس تیجسوی یادب پہ ایک نیا معاملہ آ گیا ہے ان پہ یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی ہے دراصل موڈی سرکار کو گھیرنے کے کرم میں تیجسوی یادب نے گجراتیوں کو لے کر ایک بڑا بیان دے دیا انہوں نے کہہ دیا کہ گجراتی تھگ ہوتے ہیں جسے لے کر گجرات کے جو لوگ ہیں ان پہ ان کا گصہ فوٹا ہے تیجسوی یادب کے اوپر اور دھرم ترہ نام کی جو جگہ ہے وہاں ایف آئی آر درج کروائے گئی ہے تیجسوی یادب کے اوپر کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے گجراتیوں کا مان کیا ہے حالانکہ تیجسوی یادب موڈی سرکار کو گھیر رہے تھے نریندر موڈی کے اوپر نشانہ سادتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی مگر انہوں نے پورے گجراتی سماج کو ہی تھگ بتا دیا جسے لے کر گجرات کے لوگوں نے اپتی جتائی ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کیا جس پہ پولیس نے جاچ کیا اور اس کے آگے کی کاریوائی بھی پولیس کرے گی تو بلکل سنیدھی بتا دے آپ کو کہ سی بی آئی کی جو ریڈ اس وقت لالو پڑیوار کے کئی ٹھیکانوں پڑ پڑی اس کے بعد تیجسوی یادب سے پوچھتا آج کیلئے سی بی آئی نے سمن بھیجا تھا اس کے بعد کافی کافی گسے میں تیجسوی یادب نظر آ رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے کیند سرکار پر ایک بڑا حملہ بولا اور اس دوران انہوں نے گجراتیوں کو لے کر کے بیان دیا تھا سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بیان سناتے ہیں سنیے کہ گجراتیوں کو لے کر کے تیجسوی یادب نے کیا کچھ کہا تھا جو بھی دو تھگ ہے نا جو تھگ ہے وہ تھگی کو انمتی جو ہے آج کے دیش کے حالات میں دیکھا جائے تو گو جاتی تھگ ہو سکتے ہیں اور ان کے تھگ کو معاف کیا جائے گا الائی سی کا پہیسہ بینک کا پہیسہ دے دو پھر وہ لوگ لے کے بھاگ جائے گا تو کون زمین وار ہوگا یا یہ بھاچ پائی بھاگ جائے تو کیا ہوگا تو آپ تو جان ہی رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے دوست ان کے یار جو بھرسٹا چار کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ کا توتہ جو پنجرہ سنے نکلتا ان کے لئے آپ کو بتا دے تیجسوی یادب سے بیتے دن پوچھتا چکی تھی سی بیائی نے تین بار انہیں سمن بھیجا تھا جسے لے کر تیجسوی یادب نے ڈلی ہائی کوٹ میں ارجی ڈالی تھی کہ ان کو جو سمن کیا جا رہا ہے وہ بند کیا جائے یہ سمن گلت ہے جب ان پر جس ماملے پر سمن کیا جا رہا ہے اس وقت وہ ناوالک تھے تو اس ماملے میں انہیں سمن نہیں کرنا چاہیے جسی آچکا کو ڈلی ہائی کوٹ نے خارج کر دیا تھا جس کے بعد کل یعنی کی 25 تاریخ کو تیجسوی یادب سے پوچھتا کی گئی اس کے بعد یہ پوچھتا چلی تھی اور اسی دوران میسہ بھارتی جو تیجسوی یادو کی بڑی بہن ہے اور سانسا دہدانہ پور سے ان کی بھی پوچھتا ایڈی دوران کی گئی تھی جس قریب آٹھ گھنٹے تک چلی پوچھتا کے بعد تیجسوی یادو نکلے سی بی آئی کے دفتر سے اور ان کی جو پریشانیاں وہ تھمنے کا نام نہیں لے گیا ان پر ایک اور مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے ایک اور مقدمہ کر دیا گیا ہے اور یہ مقدمہ ہے ان کے بیان کو لے کر جو انہوں نے گجراتیوں کو لے کر کہا تھا کہ گجراتی تھگ ہوتے ہیں اسی بیان کو لے کر ان پر گجرات کے صورت کے جگہ پہ کیس درج کر دیا گیا ہے جی اب بلکل سنی دی تو آپ کو بتا دیں کہ جب سے تیجسوی یادو اور لالو پریوار پر ایڈی سی بی آئی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو شکنجر کسا ایڈی سی بی آئی نے اس کے بعد کافی گسے میں تیجسوی یادو بھی نظر آ رہے تھے اور لگا تھا تیجسوی یادو اور لالو پریوار کے کئی لوگوں کی طرف سے یہ بیان دیکھنے کو ملا کہ یہ تمام جو کاروائی کی جاری ہے یہ موڈی سرکار کے اشارے پر ایڈی سی بی آئی کام کر رہے اس بیچ راجت نیتاؤں کا بھی کافی بیان دیکھنے کو ملا ان کا تمام آروب جو ہے وہ موڈی سرکار پر لگتا نظر آیا اسی بیچ تیجسوی یادو نے گجراتیوں کو لے کر کے بھی ایک بیان دے دیا جس کو لے کر کے اب تیجسوی یادو پھستے وے نظر آ رہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے یاس وشن دیا اور یہ کہا ہے کہ پہلے اس کی جانچ کی جائے گی اس کے بعد ہی اس پہ کوئی کاروائی کی جائے گی لیکن اس وقت آپ کو بتا دیں کہ تیجسوی یادو کے خلاف گجرات میں گجراتیوں کے دوارہ جو ہے ایف آئی آر وہ درج کرائے گیا بھڑا لب دیکھنے والی یہ بات ہوتی ہے کہ اس ماملے میں تیجسوی یادو اور کتنا فستے وے نظر آتے ہیں کیا تیجسوی یادو کی ایک اور نئی مشکل جو ہے وہ بڑھ جائے گی تمام اپ ڈیٹس ہم آپ کو فرسٹ بیار جھارکن پر دیتے رہیں گے تب تک ہمیں دیجئے ازازت نمسکار